اسلام علیکم جہانس کچن میں آپ سبی کا ویلکم ہے اور جہانس کچن میں بننے والا ہے چٹ پٹا کرسپی مزیدار چکن سٹارٹر یعنی کہ چکن پکوڑا دیکھتے ہیں موں میں پانی آگیا نا جی ہاں بلکل شادیوں والا ٹیسٹ آسانی سے آپ گھر پر بنائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں اس کا سوکھا والا پاورڈر تو میں یہاں پر لی ہوں ایک کٹھوری تھوڑی بڑی سائز کی کٹھوری ہے تو اس میں میں دال رہی ہوں تین بڑے چمچ کان فلور یعنی مکائی کا آٹا یہاں میں آٹ کر رہی ہوں آدھا چمچ نمک آدھا چمچ چمچ ہلتی پاورڈر آدھا چمچ لال مش پاورڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور آدھا چمچ دھنیا پاورڈر اور یہاں پر میں ایک مسالہ یہ آٹ کر رہی ہوں یہ ہے ایک بڑا چمچ تندوری مسالہ تندوری مسائلہ میں نے ویڈیو اپلٹ کر چکی ہوں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے اور تھوڑا سا فوٹ کلر فوٹ کلر بالکل اوپشنل ہے آپ کے مرضی آپ آرنج چاہے تو آرنج یا یلو گرین جو بھی کلر ہے آج کل جو سٹارٹر سے بہت الگ الگ کلرز کے آ رہے ہیں تو آپ وہ کلر یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے بوائلر چکن جسے میں نے اچھے سے دھوکر چھنی میں رکھ دیا تھا اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ بھی نکال چکی ہوں اور یہ دیکھیں یہ چکن بوائلر چکن کے ہی پکوڑے بہت اچھے سے بنتے ہیں تو اس میں میں اٹھ کری ہوں ایک نیمو کا رس اچھے سے نچوڑ کر لگائیے گا اور اچھے سے اسے چکن کو ملا لیں دیکھیں پورا ایک نیمو میں یہاں پر لگا چکی ہوں اور اسے اچھے سے ہاتھ سے ملا لیں اگر آپ نیمو نہیں یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ دہی بھی یوز کر سکتے ہو لیکن بینہ پانی والا تو اسے میں دیکھیں اچھے سے یہاں پر جو ہے نیمو نہیں چھوڑ کر اسے لگا لیتی ہوں اب اس میں اٹھ کرتی ہوں دو چمچ ٹیبل سپون ادھرکلا سن کا پیسٹ اور اسے اب اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیں ہمیں اٹھ کر رہی ہوں آدھر چمچ نمک اور یاد رکھیں گا نمک ہم نے جو پارڈر بنایا ہے اس میں بھی نمک اٹھ کیا ہے تندوری مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر لیں ہاتھوں سے مکس کرنے کے بعد جو پارڈر ہم نے بنایا تھا وہ پارڈر ہم اس میں دال دیتے ہیں یہ میرا چکن جو ہے وہ 800 گرام سے اس لیے مجھے یہ پارڈر پورا نہیں لگے گا تھوڑا اس میں سے بچ جائے گا تو اگلی بار کیلئے کام بھی آ سکتا ہے تو اسے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کر میں اسے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اچھے سے مکس کریں تاکہ جو پورا مسالہ ہے وہ چکن کو اچھے سے لگے چھو تندوری مسالہ ہے اس میں پہلے سے ہی کالا نمک اور آم چور پارڈر وغیرہ ملا ہوا ہے اس لیے میں نے اس میں نہیں آٹ کیا ہے اگر آپ کو آٹ اور کرنا ہے اور زیادہ چٹ پٹا اگر آپ پسند کرتے ہو تو آپ اس میں اور بھی سپائسز ملا سکتے ہو تو یہ دیکھیں اور تھوڑا میں نے اس میں آٹ کیا ہے اور اتنا سارا پارڈر بچ چکا ہے تو میں اسے اگلے بار کے لیے رکھ دیتی ہوں اٹھا کر اور یہ اتنا اس کے لیے کافی ہے اسے اچھے سے ملا لیتی ہوں اور ایک بار تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں اسے پلیٹ لگا کر کم سے کم میں نے آدھے خنٹے کے لیے رکھا ہے آپ جتنی دیر کے لیے سے رکھو گے اتنا ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آگا اتنا ہی بڑیا یہ کھانے میں آپ کو لگے گا تو جب تک میں نے یہاں پر تیل بھی میڈیم فلیم پہ گرم کیا ہے میڈیم فلیم پہ بہت ہی اچھا تیز گرم ہونا چاہیے تیل اور اس میں ایک ایک پیس ایسے دور دور ڈالتے جائے اور تلتے جائے اسے فرائی کرتے جائے ایک دم ڈالتے ہی اسے اس میں چمچ نہ چلائے ورنہ وہ بہت ہی چپک جاتا ہے تو اسے ہم دو منٹ بعد ہی پلٹائیں گے یہ بلکل میڈیم فلیم پہ ہے ہائی فلیم نہ کرے ورنہ یہ اوپر اوپر تو پک جائے گا اندر نہیں پکے گا چکن بہت ہی دھیرے دھیرے اسے پلٹائیں تیل بہت گرم ہوتا ہے تو اوپر بھی اوڑ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اسے پلٹا دیا ہے بس اسی طرح سے اس میں تیل میں اسے اچھے سے پکنے دے اور اسے الٹا پلٹا کرتے جائے بیج بیج میں تو یہ دیکھیں چکن پکوڑے لگ بھگ پک چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل پورفیکٹ کلر آیا ہے اس کا بہت ہی کرسپی کرسپی بھی یہ دیکھ رہے ہیں میں اسے پلٹ میں نکال لیتی ہوں اور ایک بیچ اس کا فرائی کر لیتی ہوں تھوڑے تھوڑے ہی پیسز ڈال کر اسے فرائی کریں ایک دم سے پورے کے پورے نہ ڈالیں وانہ وہ ایک دوسرے سے چپک جائیں گے اور اچھے سے پکیں گے بھی نہیں تو جتنی آپ کی کڑائی ہے بس اتنے ہی اس میں تھوڑے سے پیسز ڈال کر ہی اسے فرائی کریں تو یہ دیکھیں میرا اگلا بیچ بھی فرائی ہو چکا ہے بس اسی طرح میں نے سارے پکوڑے فرائی کر لیا ہے دیکھے لگ رہے نا بلکل شادیوں والا سٹارٹر جیسا یہ دیکھیں بلکل تیار ہے اب ہے سوروڑنگ ٹائم تا یہ دیکھیں بلکل شادیوں والا سٹارٹر اب گھر پہ ہے نا آسان بنانا تو میرے آپ کو یہ ریسی پیک ایسی لگی پلیس کمن کر کے ضرور بتائیں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ